اب میں جنار سلیم آفاقی صاحب سے استدام کروں گا کہ وہ پشارک کے مدفعات میں جو حب کو بولی جاتی ہے اس کے بارے میں اپنے بارکانے کریں اور اکمہ مختصر تعارف بھی پیش کریں سہے اکن کی تبانی رکھتے ہیں جو فکر تدخل کا صدیقہ وہ فکر اگر خام تو آنا دیئے افطار انسان کو عیوان مرانے کا طریقہ سب سے پہلے میں نظارہ اینکر بورڈ کا شکر بولا رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں مختلف سے پاروں کو ان بولیوں کو کولوں کی طرح بھی خوبصورت بلدستے میں سجا دیا رہے انہوں نے فر در فرس ٹائم اے حسیر افاقی صاحب تحصف کی بجائے محبتوں منافقت کی بجائے خیلوس اور انتہارات کی بجائے مساوات کی پالیسی اکنائی اور میرے جانبے یہ دوسری تنظیموں کے لیے بھی یہ چیز مشغلہ ہوننی چاہیے سبر برلاش مفاہمت احرام انسانیت اس لیے اب نارہ اینکر بورڈ کا حصہ ہے اور میرے مقابلے کا جناہ اینکر بورڈ کا حصہ ہے تو یہ بھی ہنکو زباد کرنگی ہے اور یہ خالصہ بار ہنکو ایسے کہتے ہیں یہ اب خالصہ بھی بولی جاتی ہے یہ مشغلہ کے مشغل کی طرف کا علاقہ ہے موڈر وے اور جیٹی روڈ تو قومی شہراؤں کے درمیان یہ بڑی علاقہ واقع ہے اور اس کے چھوڑسی دہار ہیں جس میں پارڈی بڑا کموں سے رہ جاتا ہے وردپور، وردپگا، بودھائی، ناسکور، لالا، کالا، انپردورا اور یہاں تک یہ علاقہ نشہرہ میں تاخیب ہو جاتا ہے یہ دو کیوں ہیں یہ ان کے اپنے درمیان منجاب، کلگرہ، انڈیا اور موڈر پانگار کے مختلف حصوں سے جگہ تک فتحانی کرتے بھی یہاں آئے اور یہ تو کیوں ان کو بہتے ہیں یہ پشاوری ہنکوں سے تھوڑی سی بھی مختلف ہے اور پرڈپاری ہنکوں سے بھی بھی چلتی ہے اور ساتھ یہ وزار بھی، آزاری بھی زبان ہے اس سے مردی بھی دیتی ہے اس پر آرے زبانوں کے، اردو زبانوں کے، بشوری جو گریوں ہیں وہ زبان کے اثرات ہونا ہیں اس پر رائے جاتے ہیں اسی لیے اس کو خالصہ بار جو نے وہ زبان کہتے ہیں اس میں دبولین کے لطولہ سے فرق ہے لفظوں کا بھی فرق ہے اور اس زبان میں بھی نظلے بھی ہیں، غزلے بھی ہیں، چارگیدے بھی ہیں، لبا بھی ہے اور مختلف جو کسی دوسری زبان میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ جینے اس بھی موجود ہیں جس طرح شہری ہنگو میں منکیاں، تانکیاں، کیڑھیں گیاں اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہاں جو مختلف سے راویوں کہتے ہیں میں آتا ہوں تو داکھیں کس آتا ہوں یہ نکیہ کی بجائے واقعہ بولتے ہیں اسی طرح یہاں بیٹھیں، یہاں بیٹھیں بیٹھیں اور پانی کو پورتا کو پڑتا ہے، کباب کباب کا جو نہ کرو کباب اور نعمت کو ڈھوڑے ساتھ کلے فرقات جو وہ بیان کر رہے ہیں جو جو یہ انگلیس میری مسئول ہیں، یہ تعلیم میں محطاف ہو رہے ہیں جہاں کی جو ماں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، ان تو بولے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ زبان ایسا ایسا زمار بزیر ہیں ضرورت نے سمجھ کی ہے کہ ان تمام چھوڑی بڑے زبانوں کو، چھوڑی بڑے بولیوں کو زندہ رکھنے کے لئے ہیں، ہمیچے کہ ہم گندارہ ان کو بھوڑ کے ساتھ بتاؤ کریں اور اس کے لئے میں ایک بات یہاں میں ضرورت ہے